جبدالعلمہ کے صدر مکتی محمد اسماعیل کاسمی صاحب اور جو کہ ہماری خوشکسیبی سے ایمیلے بھی ہیں انہوں نے جب ان کو اس بات کی خبر لگی تو انہوں نے محمد جا کے دورہ کیا اور تمام حالات کی جانکاریہ سید گی اس کے بعد ان کی حکم پر ان کی ایمہ پر جبدالعلمہ مدنیروں بیہار سے ساڑھ بچوں کا کافلہ ان کے چار چنچروں کے ساتھ نے بیہار سے نکلا ان کی مزید تعلیم کے لیے ان کو مدنسے میں داخل کرنے کے لیے پونہ اور سانگلی اس دو جگہ پر ان کا مدنسے میں ان کا داخلے کے لیے لے کے نکلے دے باغتہ ان کا ریجوریشن کی تھا اس ساتھ میں جب یہ نکل کر آئے تو بھوساول میں تیس بچوں کے ساتھ نے ان کو وہیں پکڑ لیا گیا جب پرین آگے گئی تو تیس بچوں کو یہاں منمال میں ان کو فون کر کے روکا گیا اور پھر یہاں منمال پولیس ٹیشن میں جو جی آر پی ایف ہے جو ورمن ریلوے پولیس پورس ہے انہوں نے اس کو پر ایک کو پر ایفائی درج کی تیزو ستر کی کلم لگائے گی جو کہ سخت کلم ہوتی ہے انڈیا پینل کورٹ کی جس کے اندر جو سزا جو ہے وہ پانچ سال سے دس سال اور اگر کچھ اور سخت کام ہو تو لائف ایمپریزنمنٹ تک کس کے اندر سزا ہے اس لیے یہ کیج جو چلانے کا ایک کیار ہے صرف سیسن جکس کو ہے جب ان کو گرفتار کر کے بارہ جون تک کہ ان کو جب رکھا گیا پولیس ریبان میں تو اس تعلق سے جب ہمارے شہر کے جبداللومہ کے صدر مکتی محمد اسماعیل کاسمی صاحب اور جو کہ ہماری خوش نصیبی سے ایمیلے بھی ہیں انہوں نے جب ان کو اس بات کی خبر لگی تو انہوں نے مرمال جا کر دورہ کیا اور تمام حالات کی جانکاریہ سکت گی اس کے بعد ان کی حکم پر ان کی ایمہ پر جبداللومہ مدنی روڑ مولانا عرشت مدنی روڑ کے جمداللومہ کے جمعہدار ہیں جس میں میں خود وائد نائف صدر بھی ہوں میں ایڈوکیٹ کے اسچے سے بھی کام کرتا ہوں مالکہ پورٹ کے اندر میرے ساتھ میں جنرل سیکیٹری عبدالمالک بکرہ صاحب عبدالمکی سے انیس طرحیمی اور عبدالرحمان پیارے اور ساتھ میں میرے اسیسٹ کرنے والے مجھ کو عیشت ایڈوکیٹ صاحب ہم سب لوگ مانمار کورٹ میں گئے اور وہاں پر اپنا قانونی موقع کورٹ میں بھی رکھا مگر وہاں جس صاحب نے اس بات پر اپنی داخل کی کیونکہ یہ کیس جو ہے شیسر کورٹ ٹرائے کر سکتا ہے اس لیے میں زمانت دینے سے تاثیر ہوں اس کے لیے پھر ہم نے جبدالرلمہ کے اہمہ پر مالکہ اور شیسر کورٹ کے اندر زمانت کا عریضہ داخل کیا جو کہ میری بہت چلی سکری وکیل کی بہت چلی تمام کاغذات کو مگایا گیا میں نے اس کیس کے اندر بومبائی ہائے کورٹ کے تین نظیریں اور کرناٹا ہائے کورٹ کے ایک نظیر بھی پیش کر دی تاکہ اس کو اوپر موزد جج کیار پانٹی صاحب نے تمام باتوں کا بغور جہزہ لینے کے بعد اور تمام شوائز اور ثبوت جو پولیس نے جمعت اس کو بھی دیکھنے کے بعد اس بات پر آیا کہ ان کو زمانت پر رہا کرنا دینا چاہیے تو چار جو اسادہ جا کرام ہیں جس میں صدیم حسین اور دوسریوں کے ساتھ میں اور تین ہیں ان سب تم لوگوں کے رہائی کا آدھیش آج تیویس جون دو ہزارت تیویس کو مہترم سیسل جا صاحب نے آس کیا ہے اور انشاءاللہ عزیز ہم ان کو آرڈر جوہ لے کر مہممہ کورٹ میں پیر کی دن جائیں گے سنیجہ اتوار دو دن کورٹ بند ہے اس کے لئے ہم انشاءاللہ عزیز پیر کی دن جائیں گے اور پیر دن جانے کے بعد ان کی زمانت دینے کے بعد ان کو سنیجہ سے رہا کروالیں گے اور جب تلویس معاملے میں بھی بڑی سنجیدہ ہے کہ ہم اس ایفائر کو بمبائی ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے اور اس کو اس قسم کے جو غلط قانون انکوں پر لگایا گیا ہے جو کہ اس قسم کے قانون پر لگتا نہیں ہے جانکہ اس کو پر کوئی بھی پروف نہیں ہے کہ ان لوگوں نے کوئی بچوں کی تشکری کی ہے یا ان کا اسمگلی کا کوئی کام کیا ہے اس لیے اس کے خلاف ہم کوئش کرنے کے لیے بمبائی ہائی کورٹ کے اوپر میں جائیں گے اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ وہاں بھی بمبائی ہائی کورٹ اپنے اختیارات کے استعمال کرتے ہوئے اس ایفائر کو خارج کر دے گی ہم کو پوری امید ہے